بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سبی کو میری طرف سے خوش آمدید آج کے لیکچر میں آج جو یہ لیکچر ہے یہ ہمارے چھ ماہ کا جو ڈیٹا سائنس اور اے آئی کا کورس ہے اس کا بیگنر لیول ٹیٹوریل ہے کہ آپ نے کون کون سی چیزیں کیسے کیسے انسٹال کرنی ہے بہت زیادہ بندوں کو یہ مسئلہ آ رہا ہے جب وہ چیزیں انسٹال کرنے بیٹھتے ہیں انہیں پتا نہیں چلتا کہ کس طریقے سے انسٹال کی جائیں اور انہیں یہ پتا نہیں چلتا کہ کس طریقے سے یہ چیزیں جو ہیں وہ میٹر کرتی ہیں سو میں ان ساری چیزوں کو آج آپ کے سامنے یہاں پہ پیش کرتا ہوں یہ سکرین آپ کے سامنے میری شیئر ہو رہی ہوگی آپ کے سامنے یہ سکرین آ رہی ہے نظر سب سے پہلا جو کام آپ نے کرنا ہے اپنے پی سی کے اندر وہ ونڈوز 10 کرنی ہے یا ونڈوز 11 بھی ہوگی تو it's fine لیکن 10 ضرور کرنی ہے سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے ونڈوز 10 اپنے پاس کرنی ہے سیکنڈ جو اگلا ٹاسک ہے پہلا کام کیا کرنا ہے ونڈوز 10 اگلا ٹاسک جو ہوگا آپ نے گوگل پہ جانے گوگل پہ جانے کے بعد یہاں پہ لکھنا ہے پائیتھون پائیتھون کے اوپر جا کے آپ نے یہاں سے اپنا لیٹس ورزن جو ہے اسے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو میرے پاس جو اس وقت لیٹس ورزن آ رہا ہے وہ آ رہا ہے جناب 3.11.5 تو میں ونڈوز یوز کر رہا ہوں تو میں اس پہ کلک کروں گا یہ میرے پاس ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا and it will be ڈاؤنلوڈ like this ٹھیک ہے اب آپ نے گیا کرنا ہے ڈاؤنلوڈز میں یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ آ گیا ہوئے آپ کے پاس بھی اسی طریقے سے آ گئے گا آ جائے گا اگر آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں یہ میرے باقی دوسرے سیٹ اپ پڑے ہوئے ان کو آپ اگنور کیجئے گا یہ پایتھون میرے پاس آ گیا ایک یہ والا آ گیا سیکنڈ میں نے جو اگلا سافر انسٹال کرنا ہے that is called vs code جیسے میں vs code پہ جاتا ہوں تو ہم یہاں سے vs code for windows میرے پاس آ جائے گا again آپ نے 64 bit windows کرنی ہے تو اس کے اندر یہ چیزیں انسٹال کرنی ہے اب یہ میرے پاس دوسرا سافٹوئر آ گیا اور یہ آپ کے ڈاؤنلوڈ میں چلا جاتا ہے تیسرا جو سافٹوئر آپ نے کرنا ہے that is called mini konda میں ہمیشہ آپ کو بار بار بتاتا رہا ہوں کہ mini konda آپ نے انسٹال کرنا ہے mini konda آپ نے anaconda انسٹال نہیں کرنا کچھ لوگ تھوڑے سے وہ کہتے ہیں کہ استاد نوے تھوڑی اشیار ہی کر رہے ہیں means to say وہ میرے سے دو قدم آگے چل رہے ہوتے ہیں تو ان سے میری request ہے کہ آپ تھوڑا سا دیکھ کے چلا کریں یہ میں نے mini konda تیسرا اپنے پاس لے آیا یہ تین سافٹوئر آ گئے اب اگلا جو سافٹوئر آپ نے کرنا ہے install that is called git g-i-t وہ جو ہوتا ہے نا پنجابی میں git mit یہ صرف git git ہے ٹھیک ہے تو آپ نے git for windows یہاں سے انسٹال کرنا ہے تو میرے پاس 64 bit windows ہے تو میں یہاں سے 64 bit windows کو ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں stand-alone installer کو تو یہ میرے پاس چوتھا سافٹوئر آ گیا جو ہمارے لیے بہت ہی کارامت ثابت ہونے والا ہے یہاں تک آپ کو clear ہو گیا یہ چار کے چار سافٹوئر جو میں نے کی ہیں اب آگے چلتے ہیں اب سب سے پہلے آپ نے python کو install کرنا ہے میں right click کر کے اس کو run as administrator کرتا ہوں آپ simply open بھی کر لیتے ہیں doesn't matter تو پھر بھی وہ آپ سے پوچھے گا کہ run as administrator کرنا ہے کہ نہیں اور دوسری important چیز add to path ضرور کرنا ہے add python.exe to path یہ ضرور کرنا ہے اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کے لیے problem ہوگی ٹھیک ہے اس پہ میں tick کا نشان لگا دیتا ہوں and then I will say install now یہ آپ install کرے گا یہ میرے پاس install ہو رہا ہے software python کا it will take a little bit of time لیکن تھوڑا سا حوصلہ رکھیں آپ کو یہ سمجھ آجے گے کہ کس طریقے سے install کرنا ہے 180 بندے live دیکھ رہے ہیں آپ سے request ہے اگر آپ meanwhile اس live session کو like کر دیں گے تو یہ زیادہ بندوں تک پہنچ سکے گا باقی آپ کے اپنی مرضی ہے میں کسی کو یہاں پہ مجبور نہیں کرنے والا because I am not uncle مجبور so beware with that تو یہاں پہ میں close پہ click کرتا ہوں okay so اب ہمارے پاس آپ دیکھیں جناب python ہمارا install ہو چکا ہے کیسے confirm کرنا ہے آپ نے جانا ہے cmd کے اندر start پہ جا کے cmd type کرنا ہے cmd سے command prompt آ جائے گی میں control اور wheel up کر کے scroll up کر کے اس کو میں zoom in کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ اس کو zoom in کر لیں گے zoom in کرنے کے بعد آپ یہاں پہ لکھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ python install ہو ہے کے نہیں hopefully install ہوگا exactly python space dash dash version یا minus version میں نے کیا تو یہ 3.11.5 میرے پاس آ گیا کہ آپ python کا وریعن یہ ہے یہ تک آپ کو clear ہو گیا اگر آپ نے add python to environment نہ کیا ہو تو یہ مسئلہ آپ کو آنا تھا کہ آپ system ہے وہ ٹھیک سے نہیں چلنا تھا ٹھیک ہے جی تو میرے پاس python on install ہو گیا اب next ہم نے install کر that is called vs code میں اس کو right click کرتا run as administrator کرتا ہوں کیونکہ ظاہری بات ہے آپ پہ depend کرتا کہ run as administrator کرتے ہی نہیں کرتے بات i will do that reason کیا ہے کیونکہ اس سے مجھے پتا ہے کہ یہ software میرے سے permissions کم مانگے گا اس نے پھر مسئے پوچھ لیا کہ ہاں بھئی واقع میں کرنا ہے میں نے ہاں بھئی ok کرا آگے چل i accept کر next کریں گے پھر next کریں گے and then میرے پاس already installed تھا میں اس کو delete کیا تو میں وہ پہ اس کو دوبارہ سے install کرتا ہوں and میں create a desktop icon ضرور بناتا ہوں because i need that in later جو ہماری videos ہیں اس کے اندر تھا ٹھیک ہے اب مجھے بتائیں کہ آپ کو installation میں یہاں پہ سکھا رہا ہوں آپ نے اس طریقے سے کی تھی اگر نہیں کی ہوئی تو اس کو دوبارہ سے repeat کر لیجے گا میں launch کو uncheck کرتا ہوں یہاں سے finish کرتا لیکن میں گیا کرتا ہوں desktop پہ یہ میرے پاس VS code ہوتا ہے اس میں کون کون سی چیزیں we will see that another time جب ہم آگے advanced classes میں چلیں گے but for now please اس کو غور سے دیکھیں کہ اس میں کون کون سی چیزیں جو ہیں مدھے نظر رکھنی ہیں ہم user کر لیں اگر آپ پیسی میں زیادہ user اپنا رہے میں کہ all user رہنے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے next کرتے جاؤ next کرتے جاؤ اور next کرتا تو یہ آپ کے پاس mini konda install ہو جائے گا یہ mini konda کیوں ہم نے install کرنا ہے because you are going to create some environments کے ایک جگہ پہ آپ install کر رہے اور آپ دوسرے environment کے اندر کچھ اور install کریں environments کیا ہوتے ہیں اگر python کے چلے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں hopefully آپ پتا ہوگا کہ konda environment کیا ہے اگر آپ نہیں پتا تو believe me کبھی ایسا تھوڑی نہ ہوا کہ پیاز والی ٹکری اٹھا کے آپ بیڈ روم میں لے ہیں دیسی ویمیلیز میں ضرور ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں پیاز والی ٹوکری اٹھائی اور بیٹھ کے کہاں پہ کارتے ہیں ہم بیڈ روم کے اندر تو ساری یہ وہاں رو رہی ہوں دی پتہ نہیں کیوں رو رہے ہوتے ہیں مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی لیکن وہی چیز کچن میں بھی ہو سکتے ہیں سو کونڈا انوائرمنٹس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سپیسیفک سوفیر کو تو آپ نے سپیسیفک روم الارٹ کر دے کہ یہ ہے بھئی تیرا روم ہے ٹھیک ہے then next کریں گے آپ اور کونڈا ویلکم کونڈا میں اس کو نہیں چلاتا اب ہم نے کیا کرنا ہے چیک کرنا ہے کہ ہمارے پاس کونڈا انسٹال ہو گیا آپ نے یہاں پہ جا کے لکھنا ہے mini یا ana ٹھیک ہے تو mini کا مطلب یہ ہے کہ mini کونڈا یہاں سے آجائے گا اچھا یہ cmd کے اندر یہ نہیں چلنا cmd میں آپ جائیں گے تو وہاں پہ نہیں چلے گا تو آپ نے anaconda یا mini kونڈا لکھیں گے یہ anaconda کا چھوٹا بھائی ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں آپ یہ base آگیا اس کا مطلب آپ کے پاس یہ انسٹال ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم بعد میں دیکھیں گے اس میں کونگونسی کیسے کیسے کمانڈز چلنی ہے اگر آپ کے پاس یہ چل رہا ہے that's enough for now mini kونڈا ہمارے پاس انسٹال ہو چکا ہے the next thing is to install git آپ نے اس کو double click کرنا ہے یا آپ right click run as administrator کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کی git جو ہے وہ gitmit کر کے install ہو جائے گی gitmit gitmit اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کی مرضی میں next کرتا ہوں next کرتا ہوں yes i want to install next and next next back next next کرتے جائیں آپ کوئی بھی مسئلہ نہیں یہاں پہ آپ نے کسی چیز کو نہیں چھیلینا آپ next 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 کرتے جائیں and then it would be giving you a lot of warnings یہ ہو جائے گا وہ جائے گا بھئی ہو جائے کیا ہو جائے گا بد تو بد کی ہو جائے گا maximum کیا کر سکتا ہے git ہمارے ساتھ اس کو پکڑ کے ہم نے اٹھا کے اننسٹال کر دیں گے پھر سمجھے بات نہیں سمجھا تو سمجھا نہیں تو نہیں سمجھا so رکھو ذرا سبر کرو یہ چار software's آپ کے لئے ضروری ہیں are you ready told you لیکن اس کے علاوہ کچھ websites بھی ہیں جو آپ نے login create کرنے تو جیسے ہمارے پاس git install ہو جاتا ہے ہم اس کو یہاں سے finish کر دیتے ہیں اب آپ نے یہاں پہ start کے اندر آکے لکھنا git bash git bash لکھیں گے تو آپ کے پاس git اس طریقے سے چل پڑے گا اگر یہ رنگ آرہا ہے that's a different thing تو آپ نے اس سے پریشان نہیں ہو آپ کے پی سی کا نام یہاں پہ آئے گا تو آپ کے پاس جناب git بھی install ہو جاتا ہے اب یہاں پہ like تو بنتا ہے نہیں بنتا چلو نام دو کوئی مسئلہ نہیں میں آپ کو کیا